فتاوہ الاتایا النبویہ فی الفتاوہ الرزویہ جلد نمبر اٹھائیس صفحہ نمبر اس کا چار سو بیس اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا ایک فتوہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ فرماتے ہیں حضور صدیق اکبر فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اولیاء ومرجائل ارفا امیر المومنین ومولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اکرموں افضلوں اتموں اکمل ہیں جو اس کا خلاف کرے اس کو بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں یہ امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے میں اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں ارز کروں گا ایک مرتبہ پھر ان الفاظ کی طرف توجہ فرمائیے جس میں امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صدیق اکبر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے اکرموں افضلوں اتموں اکمل ہیں جو اس کا خلاف کرے اس کو بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں یہ امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے جو ہمارے نظریے کے لیے ہمارے امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کی طرف سے دلائل و براہین کی صورت میں موجود ہے اس کے بعد میں ایک اور ہستی جن کو آلہ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں کتب فلک حدایت مرکز دائرہ ولایت حبر الشریعہ بحر الطریقہ بقیت السلف و حجت الخلف کے نام سے یاد کیا ہے جو السادات کے آلی گرانے سے تعلق رکھتے ہیں نسلی اعتبار سے حضرت امام حسین کی نسل سے اور ان کے بیٹے حضرت امام زید کی نسل سے سید الساداتِ بلگرام حضرت میر عبدالواحد بلگرامی چیشتی نظامی زیدی حسینی اپنی کتاب سبا سنابل صفحہ نمبر سات پر اس پر کلام کرتے ہو فرماتے ہیں اجمادارند کہ از افضلس جملہ بشر بعد از انبیاء ابو بکر صدیق است و بعد از وی عمر فاروق است و بعد از وی عثمان زن نورین است و بعد از وی علی مرتضی است ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ تمام بشروں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل سب سے اعلیٰ جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی اس کے بعد حضرت فاروق آزم اس کے بعد حضرت عثمان غنی پیکر شرم و حیاء